اس ویڈیو میں ہم ہر تصویر کی جگہ اس کے نام کو لکھ کر کہانی کو مکمل کرنے کا طریقہ سیکھیں گے چلیے مل کر پڑھتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے use words in place of pictures and complete the story use استعمال کیجئے words الفاظ in place یعنی کی جگہ of کی pictures tasaveer and or complete مکمل کیجئے the story کہانی use words in place of pictures and complete the story یعنی تصویر کی جگہ الفاظ کو لکھئے یا استعمال کیجئے اور کہانی کو مکمل کیجئے اور اس کہانی کو مکمل کرنے کے لیے ہمیں یہاں اس باکس میں کچھ الفاظ دیئے گئے ہیں مل کرنے پڑھتے ہیں dog یعنی کتہ bone یعنی ہڈی river دریا water پانی mouth مو تو چلیے شروع کرتے ہیں آپ بھی میرے ساتھ پڑھئے اور اس کہانی کو مکمل کرنے میں میری مدد کیجئے a اور اس کے بعد ایک تصویر بنی ہے یہ تصویر کس چیز کی ہے یہ ہے پلکل ٹھیک ایک dog تو اب ہم نے اس خالی جگہ پر لکھنا ہے dog d o g dog a dog found a large اور یہاں پھر ایک تصویر ہے اور یہ تصویر کس چیز کی ہے بالکل ٹھیک یہ ہے bone یعنی ہڈی تو اس خالی جگہ پر کیا لکھیں گے b o n e bone اس کے بعد ہے while he was crossing a اور یہاں اس تصویر میں دکھایا گیا ہے بالکل صحیح یہ ہے ایک river یعنی دریا کی تصویر تو اب ہم نے یہاں لکھنا ہے river r i v e r river آگے پڑھتے ہیں he saw its reflection in the اور یہاں ہے پانی کی تصویر اس کے لئے لفظ آئے گا water w a t e r water تو چلیے اس جملے کو شروع سے پڑھتے ہیں a dog found a large bone while he was crossing a river he saw ماف کی جگہ یہاں پہلا جملہ مکمل ہو جاتا ہے a dog found a large bone یعنی ایک کتے کو ایک بڑی سی ہڈی ملی a dog کتہ found یعنی ملنا large بڑی بڑی ہڈی a dog found a large bone یعنی ایک کتے کو ایک بڑی سی ہڈی ملی اب اگلا جملہ while he was crossing a river he saw its reflection in the water while یعنی جب he وہ was تھا crossing پار کر رہا a egg river اور دریہ he اس نے saw دیکھا its اس کا reflection یعنی axe جیسا کہ ہمیں شیشے میں اپنا axe بالکل اسی طرح نظر آتا ہے جیسے ہم ہوتے ہیں اسے انگلیش میں کہتے ہیں reflection in may the water یعنی پانی while he was crossing a river he saw its reflection in the water پچھلے جملے میں بتایا گیا تھا کہ کتے کو ایک بڑی سی ہڈی ملی اب یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ جب وہ دریہ کو پار کر رہا تھا تو اس نے پانی میں اس کا axe دیکھا یعنی اس ہڈی کا axe دیکھا جو کہ یقیناً اس نے مو میں پکڑ رکھی ہوگی تو وہ axe کس کا تھا اس کا اپنا ہی axe تھا یعنی اسے پانی میں ایک اور کتہ نظر آیا جس نے مو میں ہڈی پکڑی ہوئی تھی جو کہ اس کا اپنا ہی axe تھا یا reflection تھا آگے پڑھتے ہیں اور یہاں ہے تصویر کس کی dog کی تو یہاں لکھنا ہے dog d o g dog with a large اور یہاں ایک اور تصویر ہے جو کہ ہے bone کی یعنی ہڈی b o n e bone he thought that it was another dog with a large bone he thought یعنی اس نے سوچا that k it wo was tha another ایک اور dog کتہ with سات large ایک بڑی bone ہڈی he thought that it was another dog with a large bone یعنی جیسے کہ اس سے پہلے بتایا جا رہا تھا کہ کتہ جب to get that bone he wo barked بھونکنے لگا at that dog یعنی اس دوسرے کتے پر to get لینے کے لیے that wo bone ہڈی he barked at that dog to get that bone یعنی wo اس ہڈی کو لینے کے لیے یا حاصل کرنے کے لیے اس کتے پر بھونکنے لگا آگے پڑھتے ہیں as he opened his اب یہاں تصویر ہے صرف کتے کے چہرے کی تو یہاں بات ہو رہی ہے موں کی as he opened his یہاں لکھیں گے mouth m o u t h mouth as he opened his mouth his bone fell into the اور یہاں کیا لکھیں گے یہ تصویر میں کیا ہے river یعنی دریا r i v e r river as he یعنی جیسے ہی اس نے opened کھولا his اپنا mouth move his اس کی bone ہڈی fell گئی into may the river یعنی دریا as he opened his mouth his bone fell into the river یعنی جیسی ہی اس نے اپنا مو کھولا تو اس کی ہڈی دریا میں گر گئی آگے پڑھتے ہیں as he lost his own bone he felt very sorry for being greedy as 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 یعنی جیسے he lost کھو گئی یا گم گئی his maaf کی جیگا as جیسے he he اس نے lost کھو دیا his اپنی own his own یعنی اس کی اپنی bone ہڈی he وہ felt he felt کا مطلب ہوگا اسے محسوس ہوا very بہت sorry یعنی افسوس for being greedy being کہتے ہیں benna greedy یعنی لالچی as he lost his own bone he felt very sorry for being greedy یعنی جیسے ہی اس نے اپنی ہڈی کو کھو دیا تو اسے اپنے لالچی ہونے پر بہت افسوس ہوا تو اس طرح یہ کہانی مکمل ہو گئی ہے چلیے اب اسے ایک مرتبہ پھر مل کر پڑتے ہیں a dog found a large bone while he was crossing a river he saw its reflection in the water he thought that it was another dog with a large bone he barked at that dog to get that bone as he opened his mouth his bone fell into the river as he lost his own bone he felt very sorry for being greedy